ہندوستان میں جتنے مسلمان بادشاہوں نے حکومت کیے اور انہیں اسلام کی خدمت کیے مغل بادشاہ آخری خانہ نے جن کے چار سو سال کے قریب تک حکومت رہی بادشاہ مغل کا بابر ہے بہت بڑے عالم ہے اور آخری بادشاہ اور انگزیب ہے وہ بھی علوم سے آراستہ ہے درمیان میں بابر کا پوتا ہے اکبر بادشاہ شروع شروع میں تو بہت نیک تھا مسجد میں خود جہڑو دیتا تھا اور ازان دیتا تھا علماء دین کے سامنے دوزان ہوکے بیٹھا تھا لیکن ایران سے ایک عالم ہایا مبارک اور اس کے بیٹے تھے اب الفضل اور فیضی وغیرہ اب الحسن وہ انہوں نے اب ادنبادشاہ کو اکسایا علماء آل سنت بزردان دین کے خلاف اور پھر بادشاہ دیت ناراض ہوتا گیا اسلامی حکومت اس سے پہلے جتنی رہی تھی اس میں آل سنت والجماعت کے علماء قاضی مفتی صدر مفتی تھے روافض کو یہ برداشت نہیں تھا بادشاہ کو کہا کہ آپ کا درجہ امام ابو حنیف اور امام شافی سے کم نہیں ہے اور آپ تمام مذاہب کو ایک کر لے اور آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے آپ سو رہتے اور آپ کو الہام ورادا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماور مستقر اکبر بادشاہ نے ہندو و مسلمانوں کو ایک کرنا چاہا دربار میں آگ جلائی تاکہ مجوسی خوش ہو جائے اور گائے کے زبحے پر پابندی لگائی تاکہ ہندو خوش ہو جائے مسلمان لڑکیوں کو ہندو ہاں بیائے دیا اور ہندو مسلمانوں کے ہاں آگے حلق ملق اور وہ بہترین مذہب جس کی خدمت کے لیے بابر بادشاہ فرغانہ اور رشد رشدان سے چلا تھا وہ تسنس ہو گیا اس وقت اللہ کا ایک نیک بندہ کامل مومن شیخ احمد سرہندی مجدد رحمت اللہ علیہ سرہند سے اس نے علم بلند کیا اور دنیا کو للکارہ کہ اکبر بادشاہ کا زاب دجال ہے اور اس کا دینی الہی جھوٹا ہے اور اس کا نورتن واجب القتل ہے اور گائے کا زبیحہ اسلامی حکم ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَنْ تَزْبَهُ الْبَقَرَ اکبر کا زمانہ گزر گیا وہ مر گیا اور اس کا بیٹا جھانگیر تخت نشین ہوا جھانگیر خود نیک صالح تھا لیکن بارال باپ اور سرکاری مذہب سے بھی متاثر تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کے شاہی مذہب اور خاندان کے حلاف ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور اس کا نام شیخ احمد ہے جس کو لوگ مجدد کہتے ہیں جانگیر بادشاہ نے حکم دے دی ایک دربار میں بلاؤ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے ہیں تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی آتا وہ پہلے سر داخل کرتا اور پھر پیر سامنے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوتا سجدہ ہو جاتا جب مجدد آئے اور ان کو کہا کہ آئیے توڑنے کا سبر کرو کہ آئیے کا ٹھیرو رہا اسلام آباد والے چابلوں سے نے کہا جلدی کرے ان کا کوئی جلدی نہیں اس پر روب نہیں تھے مخلوق کا زمین پر بیٹھ گئے پہلے ٹانگیں داخل کر دی اور پھر سر اندر کیا سامنے بادشاہ بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھو یہاں کی بھی بدتمیزی کر رہا ہے مجھے دن نے پوچھے کہ سر ابتتمیزی کا میرا سجدہ کا آپ کا سجدہ آپ کا حق نہیں ہے آپ خود سجدہ کریں گے اللہ کا آپ مسجود نہیں ہے یہ معبود کا حق ہے آپ معبود نہیں ہے تو چاپلوس اور کاسالیس کھڑے تھے نا پلات چوری کرنے والے انہوں نے کہا ہے رہنا سجدہ تعظیمی کسی کسی کے ہاں تو جائز ہے سخت مجبوری ہے جان بچانے کے لئے بادشاہ کو کرو مجدد نے اس وقت جو کلام کیا ہے کسی نے پھر اس کو منظوم کیا ہے مجھ سے بجو اس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جو کھایا نہ جائے گا بات جیت ہو گئی باتوں میں مجدد سے کون جیت سکتا تھا حق پر تھو بادشاہ غصہ ہوا اور اس نے کہا مارو اس کی گردر مارو نظام الملک وزیر اعظم تا پورے ملک کا وہ ہاتھ پان کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کہا بادشاہ سلامت جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لیکن اس آدمی کا قتل ملک کے مفاد میں نہیں ملک ضائع ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ہمیں معلوم ہے رعایہ کا ہاتھ اس کا قتل اور ہندوستان کا ہاتھ سے نکلنا برابر ہے بادشاہ نے کہا بیت بھی کرتا ہے کہا جیل میں ڈال دوں گا گوالیار کا جیل خانہ ہمارا بہت سخت ہے دماغ کی کو جائے تھا اور نظام الملک خود عدرت کا خلیفہ ہے لیکن بادشاہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا عدرت کا خلیفہ ہے یہ پیریں بادشاہوں کے دربار و ہلاکے رکھتا ہے اب بھی پیر ہوتے ہیں کھونے کانچے میں چھپنے والے ہیں پیر تیزن نر پیر اور اس کے مورید خلقہ بھی نر مجدد کو بیگیہ گوالیار قید کر لیا جب یہ خبر پھیل گئی تو معبد خان جس نے پشاور میں جاؤں مسجد معبد خان بنائی وہ غزنی اور کاشغر تک اس کی صوبیداری تھی اور خان خانہ بنگال کا تھا اور خان آزم پنجاب کا تھا اور یہ تینوں مجدد کے خلقہ ہے ان تینوں نے عالم بغاوت بلند کیا کہ ہم جھانگیر کی جھانگیری نہیں مانتے اور وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے انہوں نے ہمارے حضرت اور مرشد کی توہی ایسا زمانہ تھا اتنے خطرناک قسم کے بادشاہان تھے مجدد جب جانگیر کی انسان میں بات کر رہا تو اس کو یہ نہیں تھا کہ کوئی میرے سر پر کھڑا ہو رہا وہ ایک اللہ پر توقع کر کے کر رہا تھا جانگیر کو پتہ چلا کہ پشاور ہاتھ سے نکلا کابل زابل سب نکلا پنجاب نکلا بنگالہ نکلا وہ ان کی سرکوبی کے لئے آگے بڑھا دریائے جیلم کے کنارے مقابلہ ہوا وہ اکیلے تھا وہ یہ تین تھے بادشاہ کی فوج کو پسپائی ہو گئی وہ گریفتار ہوا اور ان تینوں نے مجدد کو خط لکا کہ ہم نے جانگیر کی جانگیری ختم کر دی اور ہم نے اسے گریفتار کر لیا اور آپ کو مبارک ہو اور ہم آ رہے ہیں اور عزت سے آپ کو لا رہے ہیں مجدد نے جواب لکھا وہ خط مکتوبات جلد دفتر تین تین تیس نمبر پر موجود ہے سبردس خط مجدد کا تینوں کے نام لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بادشاہ کو فہر رہا تب لو میرے اختلاف بادشاہ سے سیاست کا تاج و تخت کا نہیں ہے کتاب و سنت کا ہے میرے بہترین مسئلے کو سیاست کے ساتھ آلودہ نہ کرنا کل لوگ کہیں گے کہ میں نے حکومت پر قبضے کے لیے تحریک چلائی میند توحید و سنت کے لیے چلائی میرے مسئلے کو کھمزور نہ کیے جائے اور بادشاہ کو بحال کر لو جب خط آیا تینوں خلفاء حد پڑ کر کی پریشان کھڑا ہوگا ہم فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو تو باہت لانا پڑے گا حضرت صاحب کا حکومہ ہے یہ تینوں بادشاہ کے پاس اندر آئے اور بادشاہ کو کہا آپ کی بادشاہ حد برقرار ہے کہا کیوں بس حکومہ ہے بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے جھانگیر بروز محشر تم میری شفاعت کے کیسے امید رکھو گے اس وقت ہندوستان میں میری سنت اور خدا کی توحید پر ایک آدمی غیرت کر رہا ہے اور اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اور دربار میں بلا کے بے عزت کیا ہے تم بروز حشر میری شفاعت کے کیسے امید رکھو گے بادشاہ کا دوسی نوے سے ہی پھٹ رہا تھا اس نے کہا میں تب بہا لوں گا کہ مجھے حضرت کے پاس لے جائے تینوں گورنر اور بادشاہ شاہی لشکروں میں گوالیار پہنچے اور بادشاہ نے جا کر مجدد صاحب کے پیروں میں سر رکھا مجدد نے اس کا سر پکڑ کے اوپر کیا کہ یہیں تو تجھ سے اختلاف ہے کہ میں کہتا ہوں مخلوق کا سر صرف خالق کے آگے ہوگا اور بادشاہ نے شاہی اہد نامہ ان کے آگے رکھا نیچے دس خط کر کے مہر لگائی اور حضرت کو کہا جو آپ چاہے لکھے حضرت نے اللہ کا حمد و سنہ لکھ کر بسم اللہ لکھ کر اللہزین امک کنناو فی لردی کی آیت لکھ کر اس کے بعد دکھائے ان اللہ یا مرکم انتز بہو بقھرا آپ کے باپ نے نورتاں بنایا توڑوں سے جن لوگوں نے آپ کے باپ کو اسلام سے ہٹایا ان کو قتل کر لو اور شاہی پیروں میں بڑے بڑے سڑکوں پر اور روڑوں پر گائے کٹواؤ گائے پر پابندی غلط ہے دربار میں آگ بجھاؤ اور جو مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے پاس گئی نکاہ نہیں ہوا ہے واپس لیاو جو ہندو لڑکیاں ہندو ہیں اور مسلمانوں کے گرائی نکاہ نہیں ہوا ہے واپس نکالو پیس کے قریب اصلاحات ہے بادشاہ نے اس پر دسخط کیے اور وہ سب کے سب نافذ ہو گئے